سرکاری اعزازات کی دکان کھول دی گئی اور جن شخصیات کو نوازا جائے گا ان میں سے وہ شخصیات بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومتی جماعتوں کا ساتھ دیتے رہے یومِ آزادی تو آ چکا مگر ڈر، بدحالی اور بے روزگاری کے جال سے کب آزادی ملے گی کل رات پاکستان کے جھنڈے نکالنے پر بھی عوام جن میں خواتین اور بچے بھی تھے ان پر شیلنگ کہاں ہوئی اپوزیشن کے اتحاد میں کیا تیپ آیا اور حکومت کے جانے کا اشارہ حکومت کے اندر سے کیا آیا آپ سب پر سلامتی ہو آپ سب کو یومِ آزادی مبارک تجھے آزاد ہونا ہے تو من آزاد کر پہلے آزادی کا تعلق سوچ سے ہے یاد کر پہلے فکر کو معرفت کے واسطے تیار کر پہلے یہ رستہ اتنا آسا تو نہیں ہموار کر پہلے تجھے اقبال کا پیغام اب بھی یاد کرتا ہے تیری مٹی بڑی زرخیز ہے کیا بات کرتا ہے خدا یا صدقہِ آلِ نبی اب فضل فرما دے وطن کے ہر جمعہ کا خون سوزِ حق سے گرما دے خدا اس پاک مٹی کو وقارِ جاویدانی دے ہر ایک دختر کو فیض و جرتِ زہرائے ثانی دے نظر میں ہو نبی کی ذات سینوں میں ہو بس قرآن پاکستان میری جان میں قربان پاکستان اے یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے نظرین آج یومِ آزادی کے موقع کے اوپر ہر ایک چہرہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم آزاد تو ہوئے مگر افریت جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اس سے کب آزاد ہوں گے صدر مملکت کی جانب سے آج اعزازات کا اعلان کیا گیا اور عمر فاروق ایک شخصیت ہے جو بانی پی ٹی آئے عمران خان کو توشہ خانی سے گھڑی کے معاملے پہ بے نقاب کر چکے تھے ان کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے ایک اور شخصیت ہے پاکستان کے اٹھتر وی یومِ آزادی کے موقع پر پاکستان کے لیے خدمات کے اطراف میں ایک سو چار پاکستانی و غیر ملکی شخصیات کے لیے جو سیول ایوارڈز کی منظوری دی گئی ہیں ان میں وہ شخصیات بھی موجود ہیں کہ جن کو صرف اور صرف پاکستان تحریکِ انصاف کو کارنر کرنے کے اوپر بھی اعزازات سے نوازا جا رہا ہے یہ اعزازات کی کیا دکان ہے یہ کوئی سیل نہیں ہے کہ کسی برینڈ نے سیل لگائی اور اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اس پہ آف دے دیا یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے برینڈ کو چمکانے کے لیے اعزازات کے اعلانات کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز مہمن ان کو بطور بیوروکریٹ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے پر ستارہ امتیاز ایوارڈ دینے کی صدر مملکت نے منظوری دیئے 23 مارچ 2025 کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا اور یکم مارچ ابھی کی توہین عدالت کی سزا ابھی معتل ہے ختم نہیں ہوئی اپیل ابھی زیر التوا پڑی ہوئی ہے جو یہ یکم مارچ تھا اس کو توہین عدالت کا ان کو نوٹفکیشن گیا اس کی سزا کو ابھی معتل کیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے کہ جس میں ان کو احکامات عدالتِ آلیہ کی طرف سے دیئے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے علاوہ جالی بینک اکاؤنٹ سکینڈل تھا اومنی گروپ کے سربرا صدر صاحب کے قریبی دوست خاجہ انور مجید ان کو پاکستان کے دوسرے بڑے سیول احزاز حلال امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا گیا ہے ان کی گرہ قدر خدمات پر انہیں نشان امتیاز دینا چاہیے تھا میرا تو یہ ماننا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن کی خدمات اصل میں موجود ہیں اور ان کو ایوارڈ سے نواز آ جائے گا لیکن اسی ایوارڈ کے ساتھ جب دوسری شخصیات کے نام جو ہے وہ لف ہو جائیں گے تو پھر وہ کس طریقے سے دنیا کو بتا پائیں گے یعنی آپ نے صرف پولٹیکل اپوزیشن کے طور پر کردار رہ بھایا اطلاعات ایک یہ بھی ہیں موجودہ صورتحال کے اندر کہ ایک بڑی شخصیت کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہے جو کچھ ہفتے پہلے ایک جیل کے اندر جو تھی ان کا تبادلہ کیا گیا تھا اور ان پہ الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے کسی اور بڑی شخصیت کو انافیشلی سہولیات مہیا کی ہوئی تھی تو اب ان کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان سے بھی باز پرس کی جا رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ کس چکر میں آپ نے انافیشل سہولیات دے دیں اور ان کو یہ ہے کہ جب ہم تھے جیلوں میں تو ہمیں تو سہولیات میسر نہیں تھی ہمیں ایسی سہولیات نہیں تھی اب کہا جاتا ہے کہ منوں کی تعداد کے اندر اس کے وزن کے اندر مہینے میں کوئی اشیاء خورنوش کی چیزیں کھا گیا اور انہیں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے یہ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف اپنوں کو نوازنے کے لیے زیادہ تر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور اس کے لیے گراؤنڈ دوسروں کی بنائی جاتی ہیں دیکھیں جی اگر آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں ہے اسے کیوں ہے وارڈ سے نوازا گیا یہ اس پہ گھیرہ تنگ کیوں نہیں کیا گیا تو بیلنس کرنے کے لیے آپ مہارت رکھتے ہیں اور آپ نے وہ مہارت خوب چلائی ہے آج پاکستان کا یومِ آزادی اور یومِ آزادی کی موقع پر پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ چل تو رہا ہے مگر اس کی سپیڈ مسلسل کم ہے اور خصوصاً ڈیٹا پہ انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں وہ بلکل معطل ہو چکی ہیں ویٹس ایپ آپ کا ڈاؤن پڑا ہے کاروباری افراد مشکلات کا شکار ہے کہ روابط کس طریقے سے کرے بہت سارے لوگ ویٹس ایپ کے اوپر صرف اپنی چیزوں کے سامپلز بھیجتے ہیں اور وائس نوٹ کے ذریعے وہ چیزیں کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ٹائپنگ نہیں آتی ان کے اپنے جو حقوق ہیں کیا وہ متاثر نہیں ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ملک کو مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے انٹرنیٹ سرویسز متاثر ہونے سے آن لائن جو کاروبار ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہمارا لین دین ہے اور بہت سارے لوگ جو انڈویجولی حیثیت کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر کاروبار کرتے ہیں ان کی کاروبار متاثر ہو رہے ہیں فائیور ایک اپلیکیشن ہے پوری دنیا کے اندر چلتی ہے فری لانس وہاں پہ کام ہوتا ہے نو فیصد فائیور کا کام جو ہے پوری دنیا میں پاکستان سے ہوتا ہے لیکن پچھلے کچھ حرصے میں وہ کام بھی متاثر ہوا پڑا ہم تجربات کر رہے ہیں اور پاکستان کو تجربات کے بعد ہی ہم نے اس حال میں یہاں پر کھڑا کیا ہے کہ ہم ہر کسی کے کندے کے اوپر اس کا ملبا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑا اس کی وجہ سے معیشت زبون حالی کے شکار ہوئی اس کی وجہ سے جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی اس کی وجہ سے سیاسیت میں نفرت ہمیں دیکھنے کو ملی اس کی وجہ سے بدزبانی آئی اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوئی یہ تجربات تھے ہم نے ہر شخصیت کے اوپر کیے اور تجربات در تجربات کرتے چلے آئے پاکستان دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ بن چکا ہے ہر کوئی تجربہ کرتا ہے وہ چاہے ایک عام شخص کیوں نہ ہو وہ بھی تجربہ کرتا ہے کہ میری بات کس حد تک مانی جائے گی میں کسی کو اگر گیڑا دے جاؤں تو وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگا تو وہ بھی تجربے کی بنیاد پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر کسی کو آج کے موقع کے اوپر ایسی مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے بطور پاکستانی مایوسی کی بات کرنا بھی نہیں چاہتا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ ہم پھر سے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو سکیں پھر سے وحدت کا پیغام نہ دے سکیں پھر سے ایک نہ ہو سکیں پھر سے معیشت کے پیئے کو نہ روان کر سکیں لیکن بین و لقوامی اداروں کی ذرا ریپورٹس پڑھئے فچ کی حالیہ جو ریپورٹ آئی ہے وہ ذرا پڑھ لیں معاشی منظرنامہ سے متعلق کیا ہے اور معاشی منظرنامہ یہ ہونے کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ وہ کیا لکھتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے یوم آزادی کے موقعے کے اوپر یہ بھی دیکھا ہے کہ کل رات راولپنڈی میں شیلنگ کی گئی اگر آپ کسی ایک پارٹی کو دبانا چاہتے ہیں اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں سیدھی سیدھی پابندی لگائیں اس کا جھنڈہ نہ نکلنے دیں لیکن جب اس کے جھنڈے کے اوپر کوئی پابندی نہیں اور وہ پاکستان کا جھنڈہ بھی ساتھ میں لے کے نکل رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں کے اندر مبتلا تھا کہ جہاں پر چھوٹے بچے موجود تھے کچھ خواتین موجود تھیں اور جب وہ بھاگی ہوئیں ایک طرف کو گئی ہیں بچے چیخ رہے ہیں اور ایک شخص نے جگ کے اندر پانی لے کے آیا اور اس نے ان بچوں کے چہروں کے اوپر چھینٹے مارے ہیں اور ان بچوں کو کہا ہے کہ تھوڑا سا پانی پیلو گلہ ٹھیک ہو جائے گا ان کا کیا قصور ہے ہم ذہنوں کے اوپر چھاپ کیا چھوڑتے ہیں کیا ہم اس موقع کے اوپر بھی وعدت کا پیغام نہیں دے سکتے تھے کیا اس موقع کے اوپر بھی ہم دنیا کو پیغام نہیں دے سکتے ہیں کہ جو مرضی مسائل ہو یومِ آزادی سب اکٹھے مناتے ہیں کہ آزاد تو ہم اکٹھے ہوئے تھے لیکن آزاد ہونے کے بعد تقسیم کون کر گیا ہمیں ہم آزاد تو انگریزوں سے ہو گئے دو قومی نظریے کو پروان تو چڑھا لیا لیکن دو قومی نظریے کے بعد ہم مختلف نظریات کا شکار کیوں ہو گئے ہم اپنے مذہب میں کیوں بٹ گئے ہم نے اپنے اندر تفریق کیوں ڈال لی ہم اپنے تئی مختلف جماعتوں کا حصہ کیوں بن گئے ہم پاکستانی ہیں ہم کوئی تحریک انصاف کے نہیں ہیں ہم کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے نہیں ہیں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور بطار پاکستانی ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنی مرضی خلیج ہو لیکن ملک کے لیے ہم ایک ہیں ملک کے ہر تہوار کو ایک ہو کر ملایا جائے گا وہ بھی پیغام نہیں دے سکتے ہیں ہم تو وہ بھی مواقع جو ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن نے پرسو رات جو ایک بڑی میٹنگ کی جس میں میں ایک حوالہ یہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھار لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب آنے کے پیچھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے ہٹ جاؤ کسی اور جگہ پر چلے جاؤ لیکن اسے یہ لگتا ہے کہ نہیں سیلاب آئے گا تو سائٹ سے گزر جائے گا میں یہاں پر بچ جاؤں گا پھر ایک وقت آیا کہ اس نے دور سے سیلاب کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر میں نہیں بچ سکتا وہ بھاگا اور ٹیلے کے اوپر چڑ گیا اور ٹیلے پہ پہلے بھی افراد موجود تھے اب وہ جو ٹیلے پہ افراد موجود ہیں انہیں یہ پتا ہے سیلاب آئے گا لیکن سیلاب کی انچائی کتنی ہوگی کیا پاؤں بھیگیں گے ٹکنیں بھیگیں گے گٹنوں تک آئے گا پیٹ تک آئے گا یا سر تک پہنچے گا لیکن انہیں کچھ وقت کے لیے یہ خوشفہمی ضرور ہے وہ خوشفہمی جو ہے وہ یقین کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہے وہ خوشفہمی یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے تو بچیں گے اب وہ جماعت اسلامی جو کہتی تھی اتحاد نہیں کریں گے اشتراک کر سکتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ادھر سے مصبت پیغام نہیں آرہا کوئی تو آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف جو اندرونی طور پر ہی خلفشار کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ محمود خان اچکزئی صاحب جنہیں ٹاکس سونپا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ نہیں زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہیں ٹکیں گے وہ تمام کے تمام جمع ہوئے اور انہوں نے ایک بات کے اوپر اتفاق کیا کہ حکومت کے مخالف تحریک ہمیں چلانا پڑے گی عوام کے حقوق کے لیے چلانا پڑے گی ہمارے مطالبات کے لیے چلانا پڑے گی پاکستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے چلانا پڑے گی اور وہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ڈاکٹر رمیش کمار رمیش کمار صاحب جب پاکستان تحریک انصاف میں ہوا کرتے تھے تو اس کے بعد جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جانے کا اعلان کیا تو اس دن ان سے سوال کیا گیا کہ آپ حکومت وقت کی جماعت کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھے جماعتوں کی ضرورت نہیں جماعتوں کو میری ضرورت ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے کل یہ بات کر دی ابھی بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں کل یہ بات کی کہ حکومت کے پاس ڈیٹھ سے دو ماہ ہے اور حکومت اگر اس میں کوئی کارکردگی نہ دکھا سکی تو پھر حکومت جا بھی سکتی ہے ابھی یہ اندرونی طور پر اگر بندے ایسی باتیں کرنا شروع کر جائیں تو پھر حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے عامال کیا ہیں اقدام کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد